موسیقی ویلکم بیک ریال اسٹیٹ کی بات کریں گے موسیقی ریال اسٹیٹ کی بات کریں گے ریال اسٹیٹ کے معاملات آپ کے سامنے ہیں آپ کے لیے یہ پروگرام اور یہ سیگمنٹ ہوتا ہے ٹرانسمیشن میں اور اس کا کرنے کا مقصد یہ کہ جو بھی پروگرام ہو رہی ہو اس کی سنوائی ہو جائے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار نے تو بالکل ہی معاملات چھوڑ دی ہیں ریال اسٹیٹ کے ان کو تو کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ ریال اسٹیٹ میں کام ہو یا نہ ہو ٹرانسیکشنز ہو یا نہ ہو لیکن صورتحال اگر پروینچل لیول کی بات کرتے ہیں اٹھاروی ترامیم کے بعد اب کہتے ہیں جی صوبائی اختیارات ہیں جب صوبائی اختیارات ہیں تو کیوں کراچی میں ہائی رائز کو بینڈ کر دیا گراؤنڈ پلس ٹو کا ایشو اچھا بینڈ کرنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ پانی کی وجہ بنا کر آپ نے بینڈ کر دیا کہ بلڈنگ ہائی رائز ہونے کی وجہ سے پانی کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے پانی پر کام کرنا چاہیے تھا پانی کے لیے آپ کچھ نہ کچھ پلاننگ کرتے جو ادارے آپ نے بنایا ہے ان سے پوچھ گچ کرتے لیکن ان سے نہیں کچھ پوچھ گچ کیا آپ نے سارا جو پرابلم ہے وہ ریال اسٹیٹ کے بلڈنگز پر لگا دیا اس پر بات کریں گے اور بھی ڈیفرنٹ ایشوز کو ہائیلٹ کر کے ڈسکس کریں گے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے فیاس علیہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور سینئر وائز چیرمن ہے آباد سین کا تعلق ہے فیاس صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ فیاس صاحب کیسے معاملات ریال اسٹیٹ کے ہو چکے ہیں آپ کو بہتر پتہ ہے ٹرانجیکشنز ہون ہی رہی ہیں سپریم کورٹ بھی آپ لوگ گئے وہاں پہ بھی جو آپ لوگ کا کیس ہے وہ پروسس میں ہے اب کی ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دیکھیں یہ ایشو جو ہے بیٹوین وارٹر بورڈ اور ایس بی سی اے کے درمیان یہ ایشو تھا جس میں ان کا بیسیکلی معاملہ تھا دسٹیبیشن آف فنڈز اور دسٹیبیشن آف ریکووری وہ فنڈز اور وہ ریکووریز جو عام طور پہ جو ہے وہ ہم جو اپروول کے جو اپروول کے جو پروسیجر ہم اڈاپ کرتے ہیں یا کسی کمیشل آدیشن آف پلوٹ کے سلسلے میں ہم جو پروسس کرتے ہیں اور اپروول کے لیے جو دوکیمنٹیشن اس سلسلے میں جو ریکووریز ہوتی ہیں جو ریکووریز ان ٹرم آف بیٹرمنٹ کے صورت میں یا فرد جو افیشل ریکووریز جو اس بی سی اے کو ملتے ہیں وہ دسٹیبیشن کا ان کا ایک اشیو تھا between کراچی وارٹ سیورج بورڈ اور اس بی سی اے وہ ان کے انٹرنل معاملات وہ جو سوٹ آؤٹ نہیں ہو رہے تھے جس کی وجہ سے مطبع ہائی رائز کا تو اس سے کوئی concern تھا ہی نہیں مطبع ہائی رائز اس ٹوٹلی ایڈفرنٹ پارٹ اور یہ ان کا اشیو تھا وہ رزول ان کو within the department to department کر لینا چاہیے جو کہ یہ resolve نہیں کہ انہوں نے ہائی رائز کے بینکیوں پر بات آگئی ہے اس سلسلے میں جیسے دیکھیں نا ہائی رائز کے اوپر جو ہم بات کرتے ہیں building development ہے ایک infrastructure state کا کام ہے صحیح بات ہے shortage of water shortage of water کے ہم بات کرتے ہیں state کی ذمہ داری ہے تمام قسم کی utilities provide کی جائے چاہے پانی ہو بجلی ہو gas ہو سیورج کا جو جتنا infrastructure ہے وہ provide کرنا ذمہ داری ہے state کا کام ہے یہ جو failure of department failure of department اداروں کا جو failure ہے گھر بنا کر بھی دینا ہے state کا کام ہے لیکن اس کے لیے جب آپ نے private sector رکھا ہے تو ان کو تو کام کرنے دیں ان کے لیے بھی آپ نے دشواریاں کھڑی کر دی ہیں دیکھیں اس میں اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ since 1947 پاکستان جب سے بنایا ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کون سے ایسے projects ہیں جو state کی طرف سے آپ کو دیے گئے ہیں یا publicly وہ projects جو state کے لیے بنائے گئے ہیں ہم as a private sector آج اگر private sector کام نہ کرتا یا سالوں میں private sector نے کام نہ کیا ہو تو اس وقت جو شہر میں چاہے کراچی آپ کا major city ہے پورے پاکستان میں other than اسلام آباد لاہور پنڈی اور جتنے بھی بڑے شہر ہیں آپ کے وہاں development دیکھیں تو 90 to 95% projects وہ ہیں کہ جو آپ کے جو ہے private sector میں کام ہو رہا ہے آپ کے state کی طرف سے تو ایسی کوئی آپ کو representation towards publicly اتنے نظر نہیں آتی جتنا private sector نے کام کیا ہے اس سلسلے میں تو further اس میں اگر private sector آج بھی اس میں کام نہ کرے یا اگر آپ جو اس وقت جو high rise کی اوپر بین particularly ان کراچی آپ نے پانی کا ایک reason بنائے گی shortage of water ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ اپنے ارد گرد میں پڑو سی ممالک کو اگر آپ فوکس کرتے ہیں ان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی example آپ کے پاس نظر آتی ہے middle east میں دوبئی کی دوبئی میں world tallest building اس وقت دوبئی کے اندر already کئی سال ہوئے وہاں پہ بن چکی ہے وہاں پہ already چیزیں اور مزید high rise developments کی طرف وہ بات کرتے ہیں لوگوں کو invite کرتے ہیں opportunities دیتے ہیں کہ وہ آئے لوگ کام کریں وہاں پر جبکہ ان کے پاس وہاں پہ کوئی natural یا قدرتی نظام کوئی system موجود نہیں پانی کا ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں پاکستان ان چند ممالک میں ہے کہ جہاں آپ کا water کا proper river system پہاڑی نظام جہاں سے آپ کو water flow پانی ملتا ہے جس کی کوئی utility کوئی system کوئی ریزرو وائر کوئی پر storage کا کوئی system نہیں ultimately وہ سارا پانی ہم waste کرتے ہیں تو پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس shortage of water آج بھی نہیں اگر آج ہم اپنے water system کو جو infrastructure ہم نے آج سے پچھلے پچیس سال تیس چالیس سالوں میں جو ہم نے infrastructure بنایا ہوا ہے جو ہوا ہوا ہے اس کو maintenance رکوائیڈ ہے وہ maintenance اگر آپ کو proper آپ اس کو maintain کرتے رہے جس کی مطلب بیلڈر حضرات جن میں آباد association of builders and developers جس کے ایک ہزار میمبران ہیں جو پورے شہر میں پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور جو بیٹرمنٹ کی صورت میں ہم جو فرنڈ اس کو ہائی ریس پہ بین کر دیا کہاں ہیں پانی کے لوگ جو سارے معاملات دیکھ رہے ہیں کراچی بورٹ کے لوگ جتنے بھی یہ سارے ہیں پینے میں جو پانی آرہا رہا ہے وہ تک صاف نہیں ہیں ان پہ بھی تو شوٹیج تو ہے گھروں کی سرکار کی اپنے چیلنجز ہیں پرائیویٹ سیکٹر نے کام کرنا ہے وہ ہی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے بزنس ہی اس ملت میں کرنا ہے تنگ اس آباوٹ ڈائر کے جو ابھی شوٹیج ہے اس پر کیا کریں گے کیونکہ لیے پانی پروائیڈ نہیں کرے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ یہ انفرسٹرکچر آپ کے پاس پانی کی آج آپ مجھے بتائیں شہر میں جتنی ڈیویلیپمنٹ ہو رہی ہے جتنا کام ہو رہا ہے اس وقت اور جتنی پاپولیشن کراچی کی ہے اس میں دیکھیں کہاں کون سے پانی ٹو سیویٹی فائیف پرسنٹ جو آپ کا پانی ہے جو بکاوز آف کی ٹینکر والے کام کرنے کو تیار ہے بزنس ہو گیا نا ٹینکر سے زبردست پانی دیں گے آپ فون کریں وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے دیکھیں وہ اگین اگین ایک چپٹر ہے اس کے اوپر لمبی ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر ہم اس میں نہیں جائیں گے لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کا انفرسٹرکچر ہے اس انفرسٹرکچر کے اندر جو لیکیجز ہیں جہاں پہ آپ کی لائنز کو اس سسٹم کو پورا ری ہیبیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کے دیا جائے جیسے ہم بات کرتے ہیں بیلڈر بیلڈر حضرات کی جو میمبر ہیں اسسوسیشن آف بیلڈر ان ڈیویلپرز کی ہم تمام ان چیزوں کی اپرویل سے مذہب جب ہم لینڈ پرچیز کرتے ہیں لینڈ پرچیز سے لے کے پبلیکیشن سے لے کے ان کی ویریفیکیشن سے لے کے اور اپرویل تک تمام چیزوں کی اور جہاں جہاں کی ریکوائرمنٹ انو سیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی وہ ساری کمپلائنس کرنے کے بعد ہم ایک پروجیکٹ کو جا کے لانچ کرتے ہیں اس ساری پروسیجر کو ایڈاپ کرنے میں اور اس کے بعد ہم پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہمارے لیے اس قسم کی ہنڈرنس جیسے پیدا کی جاتے کہ آج ہم گراؤن پلس ٹو سے زیادہ نہیں بنا سکتے کیوں کیا ریزن ہے کیا وجوہات ہے اس کی کہ ایک کمرشل پلوٹ جو بائی برث ہمیں دیا گیا ہے جس کمرشل پلوٹ اس پہ بیلڈنگ بننے ہی کمرشل ہے وہ بیلڈنگ بننے ہی کمرشل ہے ہم آج ہمیں کہا جا رہا کہ گراؤن پلس ٹو سے آپ نہیں بنا سکتے تو یہ کولیپس بزنیس ہے ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کنسٹرکشن انڈسٹری وہ مدر انڈسٹری ہے ان تمام انڈسٹری جس ستر انڈسٹری جس ساتھ ریلیٹڈ ہیں ڈیریکلی اور انڈسٹری بھی لیبر بھی لیٹڈ ہے سکتر بھی انڈسٹری ریونیو سائٹ پہ دیکھیں لیبر سائٹ پہ دیکھیں فردر انڈسٹری کو رن کرنے کے لیے اگر آپ دیکھتے ہیں تو مدر انڈسٹری ہے اگر آپ اس انڈسٹری کو دنیا بھر کے انڈسٹری کو انکریج کرتے ہیں ریزن بینگ جب یہ انڈسٹری چلتی ہے اس انڈسٹری کا پہیا چلتا ہے تو تمام وہ انڈسٹری جو لیکن اب اتنی ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے کیا کیا مشین ویز یوز ہو رہی ہیں صرف انفر اسٹرکچر شہر کو خفصورت بنانے کے لیے آپ ڈیبلپ کنٹری چلے جائیں دل خوش ہو جاتا دیکھیں کہ ائرپورٹ سے باہر نکلتے کیا کام ہوتا ہے آپ کراچی کی بات کس ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے انڈرسٹیز یہاں بن ہو رہی ہیں آپ کی بزنس میٹنگ ستی ہیں اسلام آباد اور کراچی سب سے زیادہ یہی پر ہو رہی ہوتی ہیں فورنر آپ کا یہاں پر آ رہا ہے یہاں سائٹ ایریا کی صورتحال دیکھ لیں چائنیز کو لے کے آپ گاڑی میں جاتے چینج ہو چکا ہے 21 صدی میں ہم ہیں ٹرین اور پاکستان وہ بھی چینج ہو چکا ہے ہمارے ادارے ہمارے دپارٹمنٹ کو بھی اس طرح صحیح کام کرنا پڑے گا آپ نے مثال دی دنیا کے دنیا کے اندر دیکھیں دنیا پوری دنیا میں جہاں جہاں کنسٹرکشن بے تہاشا انویسمنٹس آئیں بے تہاشا ترقی ہوئی لوگوں کو روزگار لوگوں کو ملا ہم آج چار سالوں سے ایک آباد ایکسپو ہم کر رہے ہیں آباد ایکسپو کرنے کا میلی پرپس تو یہ ہے کہ جو ہمارے بیلڈرز ڈیویلپرز یا جو بھی ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو انکریج کیا جائے مارکٹنگ کے تو مارکٹنگ آباد اپنے ان کے ایمیج کو بیلڈ کرے اپلیفٹ کرے اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جو اوورسیز فورن انویسمنٹس لائی جائیں آؤڈ آف کنٹری پاکستان سے باہر ان لوگوں کو لے کے آئے جائے جو دنیا بھر میں ایک اچھی ڈیویلپمنٹ ہے ہائی سٹینڈرڈ ڈیویلپمنٹ ہے نو ڈاؤٹ کہ ہمارے شہر میں بھی کراچی کے علاوہ اسلام آباد پنڈی لاؤ ہر جگہ بھی سٹینڈرڈز فکس ہو چکے بلو دے سٹینڈرڈ کوئی قسم کا کام نہیں ہو رہا ہم تو اس جگہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو ان ملکوں کے لوگوں کو بزنس کمینٹری کو ٹارگٹ کرتے ہیں تھرہ ایکسپو آباد ایکسپو کہ ان کو ہم پاکستان لے کے آئیں ان کو ہم کراچی میں وہ انویسمنٹ کریں تاکہ آپ کے پاس دیکھیں انیمپلائیمنٹ ہے وہ انیمپلائیمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو روزگار ملے روزگار ملے لوگوں کے لیے مطلب اپرچنیٹیز لوگوں کو ملے تاکہ آگے فردر لوگ کام کرسکیں لوگ کے لیے خوشحالی آئے آپ کے پاس فورن انویسمنٹس آئے گی اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہمیں چاہیے چیزیں ہیں فیاض فڈی آئی بھی ہے آپ انفرسٹرکچر سیڈ کرتے ہو سسٹم آٹومیٹک آپ کا ٹھیک ہو نہیں لگتا ہے آپ کی گوڈ ویل بنتی ہے ویل ہو کرنے کا کیا بات ہے بجٹ بجٹ سب ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ کہ بیٹ گورننس ہر سطح پر نظر آئی ہے چاہے فردرل لیویل ہو یا پروینچل لیویل ہو دیکھیں چین ریاکشن ہے یہ چین ریاکشن ہے جیسے اس میں پروینچل گورنمنٹ کا اپنا ایک رول ہے اگر آپ صوبائی سطح پر دیکھیں یا شہری سطح پر اگر دیکھیں تو صوبائی جو گورنمنٹ سے ان کا اپنا رول ہے بلدیاتی نظام ان کا اپنا رول ہے اسی طرح سے جو ایڈمیسٹریٹیو سائیڈ پلس اس کے علاوہ آپ کا جو فیڈرل سائیڈ فیڈرل کے بھی بہت سارے ایسے ڈیسیجنز ہیں جس کی ویسے ہم اس انڈسٹری کو اس وقت بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں فیڈرل نے تو سارے معاملات خراب کی ہیں آ کر آپ دیکھ لیں آج جو معاملات ہوئے ہیں یہ جو اعتصاب اور یہ ناب کیوں یہ سب اتنا خائلائٹ ہوئے ہیں انہوں نے تو ساڑھے تین چار سال میں جو انہوں نے جو کیا ہے وہ سب سامنے آ رہا ہے وہ بھی نہیں اتنا نہیں آ رہا اتنا آنا چاہیے تھا ان فیکٹ ریال اسٹیٹ تو اب کولیپس کی طرف لگ رہا ہے اسلام دیکھ رہے ہیں ہم جی اگر چیزیں بہتر نہیں ہوئی تو دیکھیں اس وقت جو سیچویشن ہے ہم جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ ہم موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو فورن انویسٹرز کو یہاں پہ انوائٹ کرنے کے لیے تھرو آباد ایکسپو کے تھرو ہم نے پچھلی چار ایکسپو جی ایکسپو سے بہتر سے بہتر ایکسپو کو کرنے فورن بہار سے لوگوں کو لکھا ہے فورن بلڈرز اینڈ ڈیویلپرز کو لکھا ہے ان کو یہاں پہ چیزیں ایک چیزیں لیکن سب سے بڑا علمیہ ہمارا یہ ہے کہ اس وقت جو ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں تھرو آباد ایکسپو کے تھرو لیکن اس وقت جو ہماری پاس جو سیچویشن ہے کہ جو واتر کی ایشیوز کی ویعی سے آپ ہائی رائز بیلڈنگز کے اوپر آپ نے پابندی لگا دی بین کی صورت میں آپ کے گراؤن پلس ٹو سے ہم زیادہ بیلڈ نہیں کر سکتے تو مجھے ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم کس طرح سے ایز ای پرائیویٹ سیکٹر جتنا بھی اس وقت ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کام کر رہا ہے پورے پاکستان میں ہم کس طرح سے فورن انویسٹرز کو یا ان لوگوں کو جو کام ریل اسٹیٹ ڈیویلپر سے ان کو پاکستان لکھیں یا کراچی لکھیں تاکہ ان کو موٹیو انکریج کر کے کہ یہاں کام کیا جائے ان صورتحال میں اس ساری صورتحال میں کہ جہاں ہم خود اس وقت پریشان ہیں جہاں ہمیں خود پریشانی فیس کرنی پڑی ہے کہ ہمیں جو پابند کر دیا ہے گراؤنڈ پلس ٹو ہم لگ کافی ہوفپول ہیں اس سلسلے میں کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے ہم پروونشل لیول پہ پلس آپ کے جو فیڈرل لیول پہ ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے اور ہماری سی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے گورنر صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے عالی عدلیہ سے بھی ریکویسٹ ہے جو ہماری ریویو پٹیشن جو ریویو پٹیشن ہم نے فائل کی ہے دیکھیں ہم آپ سے ہم آپ سے صرف پانی پانی کی جو ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں پانی نہیں بلڈنگ بند کر دی جائیں شہر بھر پورے میں پانی تو آج بھی لوگوں کو پینے کے لیے چاہیے اور وہ میسر بھی ہے لوگوں کو ملتا بھی ہے کچھ اگر ایسے سلام میں کچھ ایریاز میں پرابلمز ہیں تو ان کو بھی سوٹ آؤٹ کرنا چاہیے ایک فیچر پلانز ہونا چاہیے سٹیٹ کا پروینشل لیول پہ فیڈرل لیول پہ کہ یہ سسٹم اگر آگے چیزیں ڈیولیپنٹ ہو رہی ہیں آپ کا فریم ورک اپنا بنانا پڑے گا یہ کرنا کیا ہے پوری پلاننگ کے ساتھ آپ کا مارکٹ مطرنا پڑے گا اور اس کے بعد پالیسیز ترتیب دینی پڑی گا سٹیکھولڈر جو کہ ریال اسٹیٹ سے اسوسیئٹ ہیں سب کی جو ہے میجورٹی ڈیموکریسی ہے نا تو اس میں یہی کرنا پڑتا ہے لوگوں سے ان کی رائل ہی نہیں پڑتی ہے لیکن انفارچنڈیٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی میں ان کے کام بلکلی ڈیفرنٹ ہیں اور کوئی سیکٹر خوش نہیں ہے لوگ بڑے پرشان ہیں خصوصی بزنس کمیونٹی بس سروائف کر رہی ہے سانسے چل رہی ہیں سو مچ فیاس آپ نے وقت نکالا اور ریال اسٹیٹ کے معاملات کو ڈسکس کی آپ نے دیکھا جی ریال اسٹیٹ کے معاملات کتنے سیدھیس ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ بہت پریشان ہیں ریال اسٹیٹ کے کہ کاروبار کیسے کریں اور ایک طرف ہائر ہے اس کا بینٹ ٹھل ہے کراچی میں لاہور اور پورا پنجاب لاہور سمیت اسلام آباد وہاں بھی ایکٹیویٹی بس ہو ہی رہی ہے دو تین گروپس ہیں جو کام کر رہے ہیں پرانے گروپس ہیں ان کی ٹرانکشن ہو رہی ہیں لیکن وہ بھی بہت کم پہلے جس طریقے سے کام ہوتا تھا اس طریقے سے کام اب نہیں ہو رہا ہے ویل ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آپ کو تاریخان جاوید جوائن کریں گے پی ایس ایک سوٹ لائن میں مجھ سے آپ کی ملاقات اب پیر کو ہوگی انشاءاللہ پیر کو آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اپنا اور اپنے ملکہ بہت خیال لکھیں بزنس پلس کے ساتھ رہی ہے